بط کی شام ایک گھنٹے میں وزیر آزم کے دو معاونین خصوصی مصطافی ہو گئے زفر مرزا اور تانیہ دروس کے استیفوں کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا معلوم یہ ہوا ہے کہ وزیر آزم عدویہ سکینڈل کی وجہ سے زفر مرزا کو ہٹانے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے مگر معاملہ کرونا کی وجہ سے ماخر ہوا تانیہ دروس نے ڈجیٹل پاکستان کے نام سے ایک انجیو ریڈسٹر کرائی تھی جس کی فنڈنگ میں بے قائدگیوں کے الزامات سامنے آئے تھے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زیادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودری کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر زفر مرزا اور تانیہ دروس کے استیفوں کا دہری شہریت سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر زفر مرزا اور تانیہ دروس کی استیفوں کی اصل وجوہات سامنے آگئیں ذرائع کے مطابق وزیر آزم عدویہ سکینڈل کی وجہ سے زفر مرزا کو اٹھانے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے مگر معاملہ کرونا کی وجہ سے مواخر ہوا وزیر آزم کی ہدایت پر کی گئی انکوائری میں بھارت سے خلاف زابط عدویات کی درامت میں مبغینا طور پر زفر مرزا اور ایک مشہیر کا کردار سامنے آیا تھا تانیہ دروس نے ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے انجیو ریزسٹر کرائی تھی جس کی فنڈنگ میں بے قائدیوں کی الزمات سامنے آئے تھے وزیر آزم کے حکم پر کی گئی تحقیقات میں تانیہ دروس الزمات کا مناسب جواب نہ دے سکیں جیو آئی نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خاندالہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ جو کام تانیہ دروس کر رہی تھی وہی کام نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کر رہا ہے زفر مرزا کے بارے میں فواد چودری نے کہا کہ کارکردگی کے جائزے میں زفر مرزا سے متعلق کچھ اشیوز سامنے آئے تھے زفر مرزا اور تانیہ دروس نے گلشتہ روز وزیراعظم کو استفعے پیش کیے تھے